کہ عصد الدینی کے پارٹی ایم آئی ایم جو ہے وہ بی جی پی کے بی ٹیم ہے اور وہ جہاں جاتی ہے اور وہ بی جی پی کو جیتا دیتی ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کھانا چاہیں گے دیکھیں یہ بی ٹیم کا جو الزام ہے یہ الزام وہی لوگ لگاتے ہیں جو حقیقت میں وہ خود ڈر رہے ہیں ایم آئی ایم سے وہ چاہتے ہیں کہ اسلام علیکم سامین و ناظرین آپ کا استقبال ہے میرے اس چینل پہ رضو اسلامی ٹی وی پہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ میں عصد الدین و ایسی صاحب کے لیے ویڈیو بناتا ہوں اور خبر ملی کہ ہمارے بحار شریف میں اختر ایمان کے ذریعے شمیم اختر صاحب کو یہ قیادت ملی ہے کہ وہ ایم آئی ایم میں جوائن کرے اور ہماری بحار شریف میں ایم آئی ایم کو مضبوط کرے اور ہم لوگ بھی ماشاءاللہ ایم آئی ایم کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسے آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا لوگوں کے دلوں میں بات رہتی ہے کہ آپ نے ایم آئی ایم جوائن کیوں کیا آپ کا مطلب منشاہ کیا تھا آپ نے کیوں جوائن کیا ایم آئی ایم جوائن کرنے کا سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ آج جو ملک کے حالات ہیں اس ملک کے حالات سے سمجھواتا کرنے کے لیے بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے آج جہاں بھی دیکھ لیجئے اقلیتوں کے ساتھ دلیتوں کے ساتھ پچھلوں کے ساتھ پچھلوں کے ساتھ بہت زلم ذاتی ہو رہی ہے ان کے حق حقوق کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے اگر کوئی ہے تو آج کے وقت میں دارشتر اساد الدین وائسی صاحب ہے آج صدر صاحب جو بھی بات کرتے ہیں وہ حق کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ایسی پارٹی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اس وجہ سے ہمیں ایم آئی ایم کا ساتھ دے رہا ہوں اور ایم آئی ایم میں جوائن کیا ہے میں نے اور وہ بی جے بی کو جیتا دیتی ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کھانا چاہیں گے دیکھیں یہ بی ٹیم کا جو الزام ہے یہ الزام وہی لو لگاتے ہیں جو حقیقت میں وہ خود ڈر رہے ہیں ایم آئی ایم سے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری دکان نہ بند ہو جائے یہ جتنے بھی سیکولر پارٹیاں ہیں بڑے سے لے کے چھوٹے تک سب کے سب الزام تراشی کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایم آئی ایم جو ہے اس کا گراف بڑھے کیونکہ اگر ایم کا گراف بڑھے گا تو ان کا گراف ظاہر سی بات ہے نیچے آئے گا ان کو ڈر ہے خوف ہے اپنی دکان بند ہونی کا اس لئے وہ خاموخہ کا الزام لگاتے ہیں اچھا ایک اور بات ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نام رکھا گیا ہے تو کیا یہ اسی مسلمانوں کی پاتی ہے یا غیروں کی بھی پاتی ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مجلس اتحاد المسلمین نام اس لئے رکھا گیا ہے کہ اتحاد کا مطلب ہوتا ہے یونیٹی یونیٹی پہ ہم لوگ یقین رکھتے ہیں اور اس پاتی کے اندر بڑے بڑے لوگ دلیت بھی شامل ہیں پچھلا بھی شامل ہیں ابھی ہمارے بیہار کے اندر رنجیت رانہ بھائی جو شیوان سے آتے ہیں وہ بھی شامل ہیں اور بابا بھیم راو امبیٹ کر کے سمویدھان کے نقصے قدم پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں ہم لوگ ان کو ماننے والے لوگ ہیں ہم لوگ کسی ایک سمودھائے ایک کامنیٹی کے ساتھ کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں آپ کا کیا مدھر رہے گا ہم لوگ بیہار شریف جب جب بھائیس کا الیکشن ہو چاہیے وہ تب ہی بھی الیکشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی پارٹیاں آتی ہیں اور بڑے بڑے لیڈر آتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن صرف باتیں کرتے ہیں وہ خانہ پورتی ہوتا ہے زمین پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا گاندھی جی جب لندر گئے اور پڑھ کر آئے تو ان کو کیا بنا دیا گیا راشت پیتا ہمارے دیش کا باپو بنا دیا گیا اور بیم رام بیٹر پڑھ کر آئے انہیں سنبیدان کا پیتا بنا دیا گیا جو ہمارے بھائی پڑھ کر آئے تو انہیں کیوں بلاں بنا دیا ان کے اوپر کیوں نہیں آواز ہوتی کہ انہیں بھی کچھ آگے عوضہ دیا جائے اچھا آسد بھائی نے اور احمد امان صاحب نے بھی یہ اواز پھائی تھی کہ آپ ہمیں ایک مہاگر بندن میں شامل کر لیں انہیں کیوں شامل نہیں کیا گیا مدھا چلا کہ ہم لوگ 17% ہیں اگر یہ آ گیا تو جیپتی سی ام بن جائے گا اس لیے ہمیں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ ہیں اس لیے ہمیں اب غلامی نہیں کرنی ہیں آوازات کی زندہ کی گزانی ہم کہنا چاہیں گے کسی اور بھائی سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کیوں شامل ہونا چاہتے ہیں آپ کی کیا رائے میرے میں اسے پھر یہ کہہ گا ڈاپٹی پہ OIC مابری پہ OIC ہاں اب بھائی کوڈ ایمانٹر کھل کے OIC جب مسلم مسلمانوں کے ہر بات کو OIC سب اٹھائیں گے کہ اس چیزے پڑھیں گے ملکل بھائی کے کہنا ہے کہ سب چیز میں OIC ووڈ میں OIC نہیں جب ہم بات آتی ہے کہ ابھی وقت میں بات آتا ہے OIC بولے گا بابری ہوئی OIC بولے گا تو بھائی ووڈ میں OIC کیوں نہیں بولے گا تو سب کو ڈھرا دیا گیا ہے اگر تم OIC کو ووڈ دوگے تو BJP جیت جائے گی ہم دوسرے کو چیدانے کے لیے آئے ہیں بھائی ہم خود لیڑر بنے آئے ہیں آسد بھائی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے شمیم بھائی لیڑر بنے آسد بھائی قیلتے ہیں کہ تم کسی ایک میں سب تم لیڑر بنو آسد بھائی اپنا لیڑر نہیں بننا چاہتے آسد بھائی تم کو لیڑر بننا چاہتے ہیں اس لئے ہمیں لیڑر بننا ہے اور آگے بڑھنی ہیں اور اپنے فرم کے لیے آگے کرنا ہے اس لئے فرم ہی نے دوسرے فرم تو بھی رسر بھائی لے کے چل رہے ہیں ہمارے ہاں رنجید رانا صاحب ہیں اور یوکی میں منوز جھا صاحب ہیں اور ہیدر آباد میں بہت سارے لوگ ہیں تو ہم کو سب کو لے کے چلنا ہے اور یہ دیش جو چلے گا سب بیدان سے چلے گا ہم یہ مانتے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ آسد بھائی ویسی صاحب کو سپورٹ کریں آگے کریں